نمسکار زوہار چھتزگر نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس سے پہلے آپ نیوز کو کہاں سے دیکھ رہی ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کسانوں کے خاتے میں ایک مشتائی کی رقم سی ایم وشنو دیو سائے نکر دیا اعلان چھتزگر کی میں خریف وپنن ورش دو ہزار تائیس سے چوبس کے تحت ایک نومبر دو ہزار تائیس سے دھان خریدی کا بھیان نرنتر جاری ہے راجی سرکار دوارہ اس ورش مودی کی گارنٹی کے انوروپ کسانوں سے 21 کو انٹل پرتی اکڑ کے مان سے دھان کی خریدی کی جا رہی ہے راجی سرکار دوارہ اب تک کسانوں سے 121.47 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی سمرتھن مولے پر خریدی کی جا چکی ہے چھتزگر کا بجھٹ ستر ہوگا ہنگامیدار چھتزگر ویدھان سبح کا بجھٹ ستر ہنگامیدار ہو سکتا ہے ستر کے لیے اب تک کل 957 سوال لگائے جا چکی ہیں ستر پکش کے ویدھائکوں نے پوروورتی کانگریس سرکار کو گھیرنے کے لیے 500 سے زیادہ سوال لگائے ہیں ویپکش نے بھی ستر پکش کے خلاف رڈنیتی بنائی ہے چھتزگر ویدھان سبح کا بجھٹ ستر 5 فروری سے آرمب ہو کر ایک مارچ تک چلے گا سی ایم سائی نے کہا کھنن پربھاوتوں کی مول بھوچ ضرورتوں کو پورا کرنے میں کریں ڈی ایم ایف کی راشی کا اوپیوگ موکی منتر ویشنو دیو سائی نے نوارائپور اسثت منترالی مہاندی بھون میں کھنج ویبھاک یدھکاریوں کی بیٹھک لی اس دوران ویبھاگیے کام کاج اور گتی ویدھیوں کی سمیخشہ بھی کی انہوں نے کہا کہ ڈی ایم ایف کی راشی کا اوپیوگ کھنن پربھاوتوں کی کھل لیے ہونا چاہیے پربھاوتوں کی سکشہ سواست پیجل جیسی مول بھوچ ضرورتوں کو پورا کرنے میں یہ راشی پراتھ مکتہ کی ساتھ کھرچ ہونی چاہیے چھوٹسگڑ میں 22 جنوری کو ماس کی دکانے اور سلاٹر ہاؤس رہیں گے بند چھوٹسگڑ سرکار نے رام لیلا پران پرتشتہ کے افسر پر 22 جنوری کو چھوٹسگڑ میں پشوود گرہ ایوم ماس بکری کی دکانے بند رکھنے کا نرنے لیا ہے موکی منتر ویشنو دیو سائی کے نردیش پر نگری پرشاہ سن ایوم وکاس ویبھاگ نے اس سممند میں آدیش جاری کر دیا ہے بتادے کی بھگوان رام کی ننے حال چھوٹسگڑ میں بھی رام لیلا کی پران پرتشتہ کو لے کر پردیش واسیوں میں زبردست اتصاہ ہے چھوٹسگڑ کی سبھی آشرم چھاترہ واسوں میں لائیو دکھایا جائے گا رام لیلا کی پران پرتشتہ سمارو چھوٹسگڑ کی سبھی آشرم اور چھاترہ واس میں 22 جنوری کو آئے اودھیا میں ہونے والی رام لیلا کی پران پرتشتہ سمارو کا لائیو پرسارن دکھایا جائے گا پردیش کے سبھی آشرم چھاترہ واسوں اور کارشالیوں میں شنکھ دھوانی گھنٹا ناد اور آرتی پوجن کیا جائے گا وہیں شام کی سمیں میں دیپ پرجولت کر دیپوسو منائے جائے گا اب گپ چھوٹ کھانے اور کھلانے والوں پر لگے گا جرمانہ دینی پڑیں گے ایک ہزار روپے سڑک کی کنارے لگے کسی ٹھیلے میں گپ چھوٹ کھانا سامانی بات ہے لیکن اگر اب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی اوپر جرمانہ لگ سکتا ہے چھوٹسگڑ کے ویشالی نگر ویدھان سبا سیٹ سے بیجیو پی ویدھائکر کے شسین نے ایک ابھیان شروع کیا ہے ان کے اس ابھیان کا ویڈیو سوشل میڈیا میں وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں وہ گپ چھوٹ بیچنے اور کھانے والوں کے خلاف جرمانے کی بات کر رہے ہیں رام لالہ کی پران پرتشتہ کے دن چھوٹسگڑ کے مسلم بستیوں میں جلیں گے دیئے آیودھیا دھام میں 22 جنوری کو مندر میں رام لالہ کی وگرہ کی پران پرتشتہ کا آیودھن کیا جائے گا اس پونے افسر پر پردیش کی مسلم سماج کے لوگوں میں بھی خاصا اُساہ دیکھنے کو مل رہا ہے مسلم راشتریہ منچ کی راشتریہ سہ سنیو جگ ڈاکٹر سلیم راج نے پران پرتشتہ کے افسر کو خاص بنانے کی تیاری پر پرکاش ڈالا آیودھیا کی ترج پر بلاسپور میں تیار ہو رہا رام مندر 22 کو پران پرتشتہ آیودھیا کی ترج پر رام بھکت پریجات کولونی میں رام مندر بنوا رہی ہیں اس مندر کی تیاری زورو سے چل رہی ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ یہ مندر اسی طرح دیکھے گا جس طرح آیودھیا میں بن رہا ہے یہاں بھی بھگوان رام کی پران پرتشتہ 22 جنوری کو ہوگی اس کے لیے رنگ روگن سے لے کر شری رام لکھا ہوا ایٹ سے مندر تیار کیا جا رہا ہے سٹیڈیم میں سجے ایک لاکھ دیئے رام گڑھ میں بھاوی دیپ اوتصف آیودھیا میں 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ کے افسر پر آمبیکاپور کے گانتھی سٹیڈیم میں ایک لاکھ دیپوں سے دیپ اوتصف منے گا اسٹیڈیم میں ایک لاکھ دیپ سج گئے ہیں یہاں لیزر لائٹ شو کی ساتھ بھجن سندھیا کا آیو جن کیا جائے گا وہیں رام گڑھ میں بھاوی مہودصف کا آیو جن ہوگا اس کے لیے بھیاپک تیاریاں کی جا رہی ہیں موبائل سے ہی گھر بیٹے ہوگا راشنکارڈ کا نمونی کرن انتھیودے پراتمکتہ نراشتر تتھان نیشت جن شینی کی راشنکارڈ نمونی کرن نشلک ہوگا سبھی راشنکارڈوں کے نمونی کرن کا کاری 15 جنوری سے 29 فروری کے دوران کیا جائے گا اس کے لیے خاد یہ ویبھاگ دوارہ نیا موبائل ایپ تیار کیا گیا ہے جسے ہی راشنکارڈ دھاری اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر راشنکارڈ کے نمونی کرن کے لیے آویدن آن لائن بھی کر سکتے ہیں سولہ کروڑ کی لاغت سے رائے گھر ریلوے سٹیشن کو دیا جوائے گا ایئرپورٹ جیسے لوگ دکشن پور وہ مدھے ریلوے کے رائے گھر سٹیشن کا امرت بھارت یوشنا کے تحت قریب سولہ کروڑ کی لاغت سے سوندر یہ کرن کا کاری ویغت کئی ماہ سے چل رہا ہے لیکن ویغت پندرہ دنوں سے تک نہیں کی دکتوں کے چلتے کام بند ہو گیا تھا اچانک بلاسپور زون کے دی آر ایم پرابین پانڈے اور ویت منتری اوپی چودری کا اچانک دورہ ہونے کے کارن کام پھر سے چالو گیا گیا ہے کانگریس نے کیا چناب وار روم کا گٹھن مشن دوہزار چوبیس کے لیے کانگریس نے چھتزگر میں چناب وار روم کا گٹھن کیا ہے چناب وار روم میں کانگریس مکھیالے راجی و بھون میں بنایا گیا ہے اس کے لیے پی سی سی چیف دیپک بیج نے پدادھکاریوں کی نیوکتی کی ہے تین سدسیہ ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے شیلیش نتین ترویدی کو چیئرمین نیوکت کیا گیا ہے وہیں گھنشیام راجو تیواری اور پرابین ساہو کو چیئرمین بنایا گیا ہے چھتزگر میں بدلہ موسم کا مجاز کوربہ میں ہو رہی رک رک کر بارش کوربہ زلیمی پچھلے دو دنوں سے ہی موسم کا مجاز بدلہ ہوا ہے دو دن پہلے رک رک کر رمچم بارش کے بعد کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے صبح سے رک رک کر رمچم بارش ہونے لگی ہے جو دن پھر سلسلہ جاری رہا صبح دفتر اور اسکول جہتے سمیں لوگوں کو ہلکی بارش کا سامنا کرنا پڑا مندروں میں صاف صفائی کر نوٹنکی کر رہی بھاج پاس صفائی کرنی ہے تو شوچالےوں میں جانا چاہیے کونگس کا تنج سوشی لانند شکلہ نے کہا کہ کئیندری منتری مکھی منتری اور برشت نیتہ مندروں میں جا کر صاف صفائی کر راج نیتک نوٹنکی کر رہی ہیں مندر تو ویسے بھی صاف رہتا ہے پجاری اور بھکت مندر کو صاف ہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا بس سٹینڈ اور ریلوی ٹریک میں جا کر بھاج پانیتناوں کو صفائی کرنی چاہیے راملالا پران پراتشتہ پر کے ہندر سرکار نے جاری کیا ہے ایڈوائزری آئے اودھیا میرا مندر میں راملالا کے پران پراتشتہ کاریکرم کی تیاری پوری کر لی گئی ہے اس بیت سرکار نے راملالا پران پراتشتہ کو لے کر ایڈوائزری جاری کی ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ یہ دیکھا گیا جا رہا ہے وشیش روپ سے سوشل میڈیا پر کچھ جھوٹی بھڑکاؤں اور فرضی میسیج فیلائے جا رہی ہیں جو سامپردائی کا صدبھابنا اور ساروجنک ویوستہ کو بگاڑ سکتے ہیں ایسا کرنے سی بچیں یہ تو تھی آج کی بڑی خبریں اگر آپ کو نیوز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے والا